کیا ہم قطر آئی ڈی میں جو ہمارا پروفیشن ہے وہ چین کر سکتے ہیں جو میرے بھائی قطر میں لیبر ہیں وہ ڈرائیویں لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے نخائطی امپارڈنٹ ثابت ہونے والی ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم قطر میں رہتا ہوئے اپنا ڈرائیویں لائسنس کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے ویزے اور اپنے پروفیشن کو جو ہمارا کیو آئی ڈی پر پروفیشن ہے اس کو کیسے چین کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے سب سے پہلے بہت معذرت کیونکہ میں کافی دن سے آپ کے ساتھ ویڈیو نہیں شوٹ کر پا رہا تھا اچھلی میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے تھوڑی میں صرف یوت تھی لیکن انشاءاللہ آگے سے میں روٹین وائز آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا تو جلدی سے چلیں گے اپنی کمپیٹر سکرین کی طرف اور میں سٹیپ با سٹیپ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کتر میں اپنا پروفیشن کیسے چین کر سکتے ہیں ہمیں کانکر سے سٹیپ خانو کرنے پڑھیں گے تو جلدی سے چلتے ہیں اپنی کمپیٹر سکرین کی طرف اور میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ دکھاؤں گا سو لیٹس گو ابھی جو کہ میں اپنی کمپیٹر سکرین کو پر آ چکا ہوں کمپیٹر سکرین کے اوپر آنے کے بعد سمپلی میں گوگل کروم کے اوپر گیا اور میں نے ٹائپ کیا adlsa.government.qa جیسے ہی سرچ کیا اور میں ان کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر آ چکا ہوں ان کی افیشل ویب سائٹ جو کہ ایرابک میں ایکتر کی تو ہم رائٹ سائٹ اپ کارنر پر کلک کر کے ہم ایرابک سے انگلیش میں کنورٹ کریں گے یہاں سے میں نے انگلیش میں کنورٹ کر دیا انگلیش میں کنورٹ کرنے کے بعد میں سمپلی سرویسز والے اپشن پر آنگا اور ای سرویسز اینڈ ای فارمز کے اوپر کلک کر دوں گا یہاں پر آنے کے بعد میں پروفیشن ایمنڈنٹ ریکویسٹ کے اوپر کلک کر دوں گا سمپلی ٹرمیں کنڈیشن آئیں گے اور پھر میں اپلائی کے اوپر کلک کر دوں گا یہ چین پروفیشن ریکویسٹ کے اوپر آگیا ایدھر ایسٹیبلشمنٹ نمبر یہ آپ کی کمپنی کا نمبر ہوگا جس نمبر پہ آپ کی کمپنی کا لائسنس نمبر ہوگا یہ ڈالیں گے پھر آپ کا جو مندوب ہوگا جس کے نام پہ یہ کمپنی ہوگی اس کی کتر آئیڈی اور اس کا موبائل نمبر ڈالیں گے میں ڈال لیتا ہوں اور پھر سمپلیٹ کو اوپر ہم کلک کر دیں گے جیسے سمپلیٹ کو اوپر کلک کریں گے ہمیں OTPI کا جو ہمیں سپانسر ہے اس کا جو موبائل نمبر ہم نے ابھی ڈال ہے اس کے اوپر OTP آئے گا وہ OTP ہم ادھر ڈالیں گے OTP میں ڈال دیتا ہوں اور پھر ویلیڈیٹ کو اوپر کلک کر دیتا ہوں ویلیڈیٹ کو اوپر کلک کرنے کے بعد یہ کتر آئیڈی اب جس کا ہم پروفیشن چینج کر رہے ہیں اس کی کتر آئیڈی میں ڈالتا ہوں اور نیچے میں اس کا نام ڈال دیتا ہوں پھر اس کی نیشنلیٹی ڈال دیتا ہوں پھر اس کی کرنٹ جاب اور کرنٹ سیلری جو آیا ہے اس کی وہ میں ڈال دیتا ہوں پھر ورکر کا موبائل نمبر ڈال دیتا ہوں یہ ورکر کا موبائل نمبر اور یہ کتر آئیڈی ورکر کی کتر آئیڈی ہے یہ یاد رکھنا نیچے آئیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کوڈ اسٹیبلشمنٹ نمبر یہ بائی ڈی فالٹ آ جائے گا جیسے ہم پیچھے ہم نے لائسنس نمبر ڈالا تھا وہ کپنی کا بائی ڈی فالٹ آ جائے گا ہم نے ادھر اسٹیبلش میں فون نمبر ڈال دینا ہے اور یہ ایمپارٹنٹ سٹیپ ہے نیو جاب میں آپ پہ جو پروفیشن نیکس رکھنا چاہتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں تو ادھر میں مندوب سلیکٹ کر لیتا ہوں سیمپلی مندوب سلیکٹ کر لیا جو نیو سیلری رکھنا چاہتے ہیں میں پندرہ سو رکھ لیتا ہوں کنٹریکٹ سٹارٹ ڈیٹ رکھ لیتا ہوں کب سے یہ یا کنٹریکٹ سٹارٹ ہوگا اور چیئے ریزن میں آپ کچھ بھی نہ ڈالیں یہ میٹر نہیں کہتا لاسٹ ٹیپ جو نیچے اٹیچمنٹ ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے ادھر میں منیسپلیٹی سارٹیفکیٹ ڈالوں گا جو کپنی جب ریجیسٹر کرتا ہے اس ٹائم آپ کے جو سپانسر ہوگا اس کے پاس ہوتا ہے سمپلی وہ ہم ادھر ڈالیں گے اس کے نیچے ایک مرشل رکارڈ میں ہم اپنا لائسنس نمبر ڈال سکتے ہیں منیسٹری کے طرف سے جو ملتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں پھر سارٹیفکیٹ پیپر میں جو بھی ہماری کپنی کے سارٹیفکیٹ ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اور نیچے جو آدھر اٹیچمنٹ ہے ادھر ہم کتر آئی ڈی ڈال سکتے ہیں وہ ڈالنے کے بعد پہلے منیسٹری سارٹیفکیٹ پیپر پھر لائسنس پھر سارٹیفکیٹ پیپر جو آپ کو کپنی ریجسٹر کرنے کا ٹائم ملتے ہیں وہ ڈال کو پھر آدھر اٹیچمنٹ میں اپنی کتر آئی ڈی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد نیچے تیرمن کنڈیشن کے اوپر ہم کلک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب گو فارہ سممیٹ کے اوپر ہم کلک کر دیتے ہیں جیسے سممیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہم سے پوچھے گا اور پھر ہم یس کر کے سممیٹ کر دیتے ہیں جیسے سممیٹ کو پھر کلک کریں گے یہ ہمارا پروفیشن چینج ہو گیا یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مذیب ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل انیس بیرولا کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ